السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل ممبئی اشتیال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مفتی سلمان ازہری کو اتوار کو ایٹیس نے دو دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر جونہ گڑھ لے گئی مولانا پر اکتیس جنوری کو جونہ گڑھ میں ایک پروگرام کے دوران اشتیال انگیز بیان دینے کا الزام ہندو تنظیموں نے درج کر آیا تھا گجرات ایٹیس نے ممبئی کی ایک عدالت میں مفتی سلمان ازہری کی ریمانڈ مانگ کی تھی عدالت نے اتوار کے شام کو دو دن کی ریمانڈ منظور کر لی اس کے بعد قانونی عمل مکمل کرنے کے بعد گھاٹ کو پر تھانہ لائے گیا تھا رات کے ایک بجے کے قریب مولانا کے ہزاروں حامیوں نے رہائی کے لیے تھانے کا گہراو کیا ہنگامہ بڑھتا دیکھ کر پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا دو بجے گجرات ایٹیس مولانا کو لے کر جونہ گڑھ روانہ ہوئی زی نیوز ہندی پر شائع خبر کے مطابق مولانا ازہری سے دو گھنٹے تفتیش کی گئی ذرائع کے مطابق اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کیا مولانا کا مشکوک تنظیم سے تعلق ہے یا نہیں یہ بھی پتہ لگایا کہ مولانا کی فنڈنگ کے ذرائع کیا تھے بتایا جا رہا ہے کہ ایٹیس نے مولانا کے ٹرسٹ اور فنڈنگ کے بارے میں پوچھتاج کی تین ٹرسٹ جامعہ ریاض الجنہ، الامان ایجوکیشن، اینڈ ویل فیر سٹرسٹ اور دارالامان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی کیا مولانا ازہری کا کسی مشکوک تنظیم سے تعلق ہے اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے مولانا کو فنڈ کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں اس حوالے سے تحقیقات تیز کر دی گئی ہے احمد آباد پولیس نے مفتی ازہری کی آمد پر ممکنہ مظاہروں یا ردعمل کے پیش نظر شہر بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں حساس سمجھی جانے والی جگہوں پر گشت میں اضافہ کیا گیا ہے اور اہم مقامات پر مزید نفری تائنات کر دی گئی ہے قبل ازی اتوار کی رات جب ہزاروں حامیوں نے گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن کا گھیراو کیا تو مولانا نے مائک سے امن بنانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ نہ تو میں مجرم ہوں نہ ہی مجھے جرم کی وجہ سے یہاں لائے گیا ہے پولیس افسران تحقیق کر رہے ہیں میں ان کی معاملت کر رہا ہوں اگر میری قسمت میں گریفتاری ہے تو میں تیار ہوں پولیس کی کارروائے پر ممبئی کے مفتی نے سوشل میڈیا پر ازہری کی حمایت میں لکھا کہ بی جے پی کے قومی ترجمان صدحانشو ترویدی نے ہمارے بیان پر ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہندووں کے خلاب نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں بیان میں ایک نظم کا تذکرہ ہے جسے آپ کو دھیان سے سننا چاہیے اس میں کہیں بھی ہندو لفظ نہیں ہے بی جے پی ترجمان نے اس میں جان بوچھ کر ہندو لفظ ڈالا ہے اور ہندووں کو کتہ کہا ہے اس لئے سبھی ہندووں کو اس نفرت فیلانے والے ترجمان کے خلاب کارروائی کرنی چاہیے دریسنا مفتی سلمان عزری کی گرفتاری پر مجلس ترجمان وارث پتھان نے دعویٰ کیا ہے کہ مفتی نے کوئی اشتیال انگیز تقریر نہیں کی ہے حراست میں لینے سے قبل انہیں نوٹس دیا جانا چاہیے ہمیں قانون اور نظم و نسخ پر بھروسہ ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا جب حقیقتاً نفرت انگیز بیانات دیے جاتے ہیں تو حکومت کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی بتا دیں کہ مولانا مفتی سلمان عزری اسلامی ریسرچ اور سکولر ہیں وہ جامعہ ریاض الجنہ علامان ایڈیوکیشن اینڈ ویلفیرس ٹرسٹ اور دارالامان کے بانی ہیں انہوں نے کاہرہ کی علازہری اونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے وہ اپنی اشتیال انگیز تقریروں کی وجہ سے کئی بار سرخیوں میں رہے ہیں انہوں نے کئی بار اسلامی طلبہ میں تبلیغ کی جونہ گڑ میں مولانا مفتی سلمان عزری نے اکتیس جنوری کی رات بی ڈیویزن پولیس اسٹیشن کے قریب کھلے میدان میں مناقضہ ایک پروگرام میں اشتیار انگیز تقریر کی مولانا عزری اور مقامی منتظمیر محمد یوسف ملک اور عظیم حبیب اوڈیرہ کے خلاف تازیرات ہن کے دفعہ 153 بھی ٹو کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی جونہ گڑ میں مولانا مفتی سلمان عزری نے کہا تھا کہ کربلا کا آخری میدان بھی باقی ہے کچھ دیر خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج وقت ہے ہمارا دور آئے گا الزام ہے کہ اس دوران انہوں نے کئی قابل اعتراض الفاظ کا بھی استعمال کیا تھا وہیں بتاتے چلیں گجرات ایٹی ایس کو مفتی سلمان عزری کو گجرات لے جانے سے روکنے کے لئے گھاٹ کوبر پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہونے والے حجوم پر ہنگا مارائی اور سرکاری ملازمین کو ان کی ڈیوٹی انجام دینے میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں ایف آئی آر کے تحت پانچ افراد کو گریفتار کیا گیا ہے گھاٹ کوبر پولیس نے بہت سارے افراد کو اور آٹھ سو دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والے واقعات کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں حجوم پر تاظرات ہند کی متعدد دفعات کے تحت خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا اس میں سرکاری ملازمین کو ان کی ڈیوٹی انجام دینے سے روکنا وغیرہ دفعات شامل ہیں بتا دیں کہ حجوم دیر شب تک گھاٹ کوبر تھانا میں موجود تھی پولیس کی درخواست پر مولانا ازہری کو لاوڈی سپیکر کے ذریعہ منعمہ کی اپیل کرنی پڑی دوستو یہ تھی آج کی مقتصر سے خبر کہ مولانا سلمان ازہری کو دو دن کی ریمانڈ پر ممبئی سے جونہ اگڑ گزرات لے جایا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کا بھلائی کا عفیت کا معاملہ فرمائیں اب آپ حضرات کا اس خبر کے مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ بوکس ہوں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کے لئے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جللی کیسے نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ